کہ پاکستان لگتا ہے اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے بنا تھا اس لیے کہ ہمارے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کچھ ہے لیکن کوئی بھی انسان نہیں ہے ہم کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں ہر کوئی ہمارے حساب سے کافر ہے یہاں پر پاکستان میں اس وقت ایک اللہ کا اسلام چل رہا ہے اور ایک مولوی کا اسلام چل رہا ہے جو ملہ مافیا ہے وہ ہمیں ہر طرح سے یہ بتاتی ہے کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ اصل میں کافر ہیں اور صرف اور صرف ایک ہم ہی ہیں جو مسلمان ہیں صرف اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور اسلام کی کسی چیز کو فالو نہیں کرتے اسلام میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نہ ہی قرآن میں لکھا ہوا شیعہ سنی کا ذکر لیکن ہم بہت کرتے ہیں یہ ملہ جو ہیں ان کو بڑا اسلام یاد آ رہا ہے یہاں پر ان کو بڑا 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 لگتا ہے کہ جی کوئی نون مسلم جو ہے اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا مندر بنانے کا سوچ بھی لیا ہمت بھی کیسے ہوئی ان کی یہ سوچنے کی یہ تو وہ سوچ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ وہی ملائیں جو بیٹھ کے مسجدوں میں اور جو بیٹھ کر جو مدر سے ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اس وقت ان کا اسلام کہا جاتا ہے اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں آتی یہاں تک کہ ایک جو فضل رحمان صاحب کی پارٹی کے جو ملہ ہیں مفتی میرا خیال ہے مفتی کے پارٹی انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک ریپسٹ جو ان کا رشتے دار ہے اس کو کتنے دن چھپا کے رکھا اور اب وہ دوبارہ سے پورے دھڑلے سے پوری بہغردی کے ساتھ آکے ٹی وی پر بیٹھ کے انٹریو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم گرمنٹ گرا دیں گے ہم اپنی حکومت لائیں گے مطلب شرم نام کی کوئی چیز ملتی نہیں کہ وہ کیا ہو گیا مطلب تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی شرم غیرت ان کی کہاں چلی جاتی ہے ہر طرف جو ہے اسی قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں ایک طرف بھارت ہے بھارت جو ہے اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کے انکر دوٹ رٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پاکستان کو اسولیٹ کر دیں گے ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے ہم پاکستان کو موجی جی کہہ رہے ہیں اسولیٹ کر دیں گے ارے کیسے اسولیٹ کر دیں گے آپ پاکستان آپ کو لگ ہے پاکستان کو کوئی بات نہیں کرے گا آپ کو لگ ہے کہ پاکستان کو اپنی کوش تنے گا نہیں وہ کیسے بھائی ساری دنیا سے تو ہمیں آدھی سے زادہ دنیا سے تو ہمیں کرزے لے کے رکھے میں اگر آپ کسی عام انسان سے بھی 2-4 پیسے لے لیں تو وہ پیچھا نہیں چھوڑتا بارا بارا فون کرتا ہے بارا بارا فون کرتا ہے پیسے دے دو تو پاکستان کو آپ کیسے ایسا لیٹ کر سکتے ہیں جب اتنے ساری دنیا سے پاکستان نے کرزا لے کے رکھا ہوا ہے اور پاکستان ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھیجتا ہے اپنے چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ چاہے وہ فورن منسٹر ہو چاہے کوئی اور منسٹر ہو کہ جا 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 کے اس سے ٹوڑے پیسے کٹ کے لیاؤ نا زرہ سکتانی تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگ اسیلیٹ کر دیں گے کمال کرتے ہیں بھئی کمال ہے پانڈے دی یہ تو وہی بات ہوگی تو لیکن آپ لوگوں کا دماغ جو ہے میرا خیال ہے کام ہم کرنا چھوڑ چکا ہے کیونکہ آپ لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ سی پاک بن رہا ہے سی پاک بن رہا ہے تو بھئی تھوڑے دن سکون سے بیٹھیں ہمیں بھی سکون لے دن آپ لوگ بھی سکون سے بیٹھیں تھوڑے دن بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہم بار 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 کو کہتے ہیں وہ اپنی مانورٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں خود بھی تک سیکھ کرنی پڑے گی وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے ہم نے نیا مندر تو چھوڑے آپ جو پڑانے مندر کے جن لوگوں کے پاس وہاں پہ ہم نے کہیں ٹوائلٹ بنا دیا ہے کہ ہم نے بہنسے کھڑی کر دی ہے کہ ہم نے مدر سے بنا دی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا تاش پر چڑھاتے ہیں ہم کہ ہم تو بہت مسلمانوں کے دام روشن کر رہے ہیں اور ہم تو جی ساری دنیا میں ہماری ہیں تو مانورٹی ایک کرتاار پر قردیڈور گیا بنا دیا ہم نے ہم نے تو سمجھے جیسے وہ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا وہ سواملات کا مندر نہیں غلط ہو گیا کچھ اور ہوتا ہے ایک سکتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے کچھا ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب آپ بھی جانتے ہیں کہ کارتار پر قردیڈور کے ٹھیک ہے مانا کہ اس کی کنسٹرکشن بھی ہم نے تھا ہی کی تھی جیسے چاہینا نے ہمارا کوڑا بنایا تھا لیکن کی تو تھینا تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں عجیب بات ہے مطلب اندیا کو تو امپریس ہو جانا چاہیے تھا اندیا کو تو ہمارا گھاڑ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد کہ آپ نے کارتار پر قردیڈور بنا دی ہے آپ تو کمال ہی کر دیتا ہے لیک کہ باقی چیزیں جو ہماری آگڑوڑ چل رہی ہیں وہ ہم اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جی باجوا صاحب کے جو ریجنیشن تھا وہ پرائی منسٹر نے واپس کر دیا اس کے لیے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ریجنیشن ریجیکٹ نہ کرتے تو شاید عمران خان صاحب کا بھی ریجنیشن مانگ لیا جاتا تو مطلب یہ اس طرح کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی نا پولیس دو دو طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں اور تانٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت پر اپ کو تانٹ کرنے کے لیے کچھ آتے نہیں ابھی پرائی منسٹر آئے اس میں گئے علجزیرہ کے انتریبوں میں اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے کہانیاں گڑ لی ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جنرلیست کو ٹھا لیا جاتا ہے اور جنرلیست کو فریدم نہیں ہے اور اگر فریدم او سپیچ نہیں ہے فریدم او پریس نہیں ہے ایسی کوئی خبر ان کو تھی ہی نہیں انہوں نے وہاں ان کو کیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو کون اٹھا کے لے جاتے ہیں مطلب اتنا معصوم ہمارا پرائے مینسٹر ہے مطلب میں کلنا مکھڑے کا صدقان دومین کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ نظر ہی نہ لگ جائے ہی ہمارے پرائے مینسٹر کو کہ اتنے سادے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کیا سے جی ابھی باتلالہ جان صاحب جو ہیں وہ بھی تھا لئے گئتے ہیں باتلالہ جان کو بھی نا اگلے ہفتے میں شو میں لے کر آرہی ہی اگلے ہی باتلالہ جان صاحب سے باتلالہ جان صاحب سے باتلالہ جان تو وہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ مطلب میں کس طرح کی باتلالہ جان تو اس لئے لگتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ نہیں خیر بری بات مجھے نہیں نکالنی جائے میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ پرائے ملسٹر نے وہاں جاتی یہ کہا پرائے ملزیر پر اور اس سے پہلے وہ امریکا میں بھی یہی بیان دے چکے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں جنرلسٹوں ہیں ان کے اوپر کوئی طرح کی پابندی ہے یا وہ ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے یا وہ جو ہے فریڈیم اوپ سپیچ نہیں ہے یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور یا وہ مسم ہو جاتا ہے یا ان کو مار گیا جاتا ہے لیکن ابھی کلی کی بات ہے بلوچستان میں جو فیمل جنرلسٹ تھی ان کو دن دہارے جو ہے ساتھ گولیاں ہماری گئی ہیں لیکن پرائے منسٹر ساتھ اکی آواز ساتھ ہی نکلی اس لیے کہ بلوچستان کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ بلوچستان تو ہمارا ہے ہی نہیں بلوچستان کے لوگوں سے تو ہمیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ ایک دارہ سی ٹویٹ کر دیتے جو کہ ہر وقت ان کو بیماری ہے ٹویٹ کرنے کی لیکن انہوں نے اس فیمل جنرلسٹ کے اوپر ایک دارہ سی بات کرنے جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا لیکن اگر ہم کچھ بولیں گے تو غدار بھی ہم ہیں اور غلط بھی ہم ہیں ان کو تو بس کامران خان جیسے جنرلسٹ چاہیے جو سارا دن ان کی تعریفیں کرتے رہے یا پھر زرتاج بل جیسی منسٹرس چاہیے جو بارش بھی ہو تو وہ کہیں کہ یہ تو خان صاحب کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے ایک تو ہم لوگوں سمجھ نہیں آتی پہلے ہم لوگ پاکستان پہلے ہم لوگ انگریزوں سے لڑ رہے تھے 1857 سے پہلے جو ہے وہ ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے کہ ہم نے ان سے پیچھے سرانا تھا اس کے بعد ہم ہندووں سے لڑ رہے تھے پہ ہندووں نے بھی ہمیں کہ چل بھائی نکالی دل سے تو انہوں نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک حصہ دے گے اس کے بعد آپ کیا کریں ہم ہمیں تو لڑنے کی عادت ہے اس لیے کہ ہم تو ہر وقت تلوار اور وہ لے کے تیار کھڑے رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیں لڑ رہے ہیں ہم بولیں گے شیعہ ہے وہ سنی ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے کر کے اور ہم ایک دوسرے کو ماننے میں لگیا ہوں ہیں اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں بھارت کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے کہ وہ آکے ہمارے بیچ میں پھوٹ ڈالے یا ہم ایک دوسرے کو ماننے کے پر اخصہ ہے ہم یہ کام الحمدللہ خود ہی کر لیتے ہیں اس لیے جو باقی کنٹریز کے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو اور وہ یہی سمجھیں کہ ہم یہ تھی کہ ان کا جو کام ہے وہ ہم خود ہی کر لیں گے ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی منورٹیز کی طرف پر دوبارہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس شو میں اپنے جتنے ہمارے پاکستانی اگر کوئی مجھے دیکھ رہے ہیں اور چاہے وہ مینسٹری میڈیا سے ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ بزنس کمیٹی ہو جہاں سے بھی ہو وہ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے کسی بڑی جگہ پہ کسی نون مسلم کو آنے دیا ہے میں اسپن یار بندارہ کی بات نہیں کر رہی جن کی شراب کی فیکٹری ہے تو ان کو تو اپنے آگے لانے ہی ظاہر ہے وہ بچارہ تو ایک انہی کی فیکٹری ہے مری بیوڑی جس کی وجہ سے سب کو کوٹا مل جاتا ہے اور وہ یہ چیز کے وقت اسلام بھی بھول جاتے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں بھی ڈھونڈا جا رہا تھا بری جانا سے سب لوگ ادھر سے ادھر واگے واگے پہلے گے بندارہ ساتھ کی فیکٹری تب کھلے گی کہ ہم وہاں سے شراب لے سکیں اس کے بعد بہت بڑے مسلمان بھی ہم بنتے ہیں یہ دوگلا چہرہ تو ہمارا سارے دنیا کے سامنے اور ہمیشہ تو ہے اور اب سب سمجھ بھی گئے کافے دن ہم نے لوگوں کو مامو بنایا ہے لیکن آپ لوگوں سمجھ آگئے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں بتا دیں کہ کہ کہیں پہ آپ نے چاہے ہمارے آرمی ہو چاہے ہمارے پالیٹیشن ہو چاہے ہمارا میڈیا ہو جرنلسٹ ہو ٹی وی آنکر ہو ایکٹر ہو کوئی جگہ مجھے بتا دیں جہاں پر ہم نے نون مسلم کو آگے کیا ہو اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لئے آگے نہیں کیا کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں شرم سے جلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اس لئے کہ مسلمانوں نے ہرگز اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نون مسلم کو اس طرح سے پیچھے رکھیں اور ان کو آگے نہ آنے دیں لیکن ہم آرہا کیا جی ہم تو مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیتے جو پہلے ہی تعداد میں تنے کام ہیں اور جو توڑے بہت رہ گئے ہیں باقی تو بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نام بدل لیے بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ نے زبادہ سی میں دن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ تو نور مسلمان دی ہیں ہندو ہیں یا کرسیان ہیں اور جب وہ میرے شو میں آتے ہیں تو وہ پچاس بار جو ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ مجھے شک ہونے لگتا ہے شاید میں نے کسی مسلم کو بلا لیا ہے اتنا خوف اتنا ڈر آپ نے ان کے دل میں بٹھا دیا ہے اور آپ کو شرم نہیں آتی اور جو ہمارا مینسٹریم میڈیا ہے جتنے چینلز ہیں کونسا ایسا شو ہوتا ہے کونسا ایسی نیوز ہوتی ہے جو آپ جو نون مسلمان کے بارے میں کرتے ہوں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے ان کو کوئی گولی مار دے ان کی کوئی بچیاں اٹھا کے لے جائے یہ چیز ہمیں انڈیا ٹیوی سے تو پتہ چلتی ہے لیکن ہمیں اپنے میڈیا سے پتہ نہیں چلتی اور اس چیز پہ مجھے شرمندگی ہے میں شرمندہ ہوں اس بات کے اوپر لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہمارے جنرلس ساتھی ہیں یا جو ہمارے ٹیوی آئنکرز ہیں جو مین میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں سوہ سے رات تک بھاشن دیتے رہتے ہیں ان میں سے کسی کو شرم شاید نہ آئے اور وہ یہی کہیں کہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں خود کافر ہوں کیونکہ مجھے خود کو مار دیں مجھے مار دینا چاہیے اور میں ایک دھبا بن جاؤں کانٹری کے لئے یا کوئی بھی اس طرح کی بات کریں گے لیکن آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے کوئی خبر آپ دکھا دیں کہ اتنے بڑے بڑے حاصل ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں ان کی بچیاں کو ٹھاتے ہیں جو کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیشاور میں بھی کسی نے گھر لیا تھا اور اس کو مار دیا کہ جی انہوں نے یہاں پہ گھر کیوں لیا مسئلی علیہ میں تو اس طرح کی نیوز کو ہم ہائلائٹ نہیں کرتے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم کبھی بھی اپنے ملکوں آگے نہیں لے جا سکیں گے 14 اگرس اور 6 ستمبر اور 23 مارچ یہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے ایک دن کا بھائشن دیتے ہیں کل تو اس بھی سنڈے تو وہ چھٹی بھی مار گئی سپتی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاسپورٹ کی جو عزت ہے وہ سب کو پڑتا ہے لیکن جس وقت آپ چیزوں کے اوپر کام کریں گے جس وقت آپ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے صحیح کرنا شروع کریں گے تب ہی آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی ورنہ تو وہی ہوگا جب ہی تک ہوتا رہا ہے کہ یہ پہلے پرائم مینسٹر ہیں جس کنٹری میں بھی جاتے ہیں ہم نے کو رسیو کرنے نہیں آتا کہتے ہیں ٹھیک آجو دی وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جسے ہمارے کوئی ہم نے لینے پورٹی جاتے ہیں وہ خود ہی ٹیکسی ویکسی پکڑ کے پہنچا تو یہ ان کا حال بھی وہی ہوا ہے کہ ان کے فورن مینسٹر کہیں جاتے ہیں کوئی لینے نہیں آتا پرائم مینسٹر بکھال ہے چھ سات جگہ ایسی گئے کہ ان کو کوئی لینے ہی نہیں آیا ہم ان کو ہم اپنی جان بچانے کے لئے بول دیتے ہیں کہ جی اصل میں سادے بہت ہیں دکھاوے نہیں ہیں لیکن جی دکھاوے میں اور عزت میں فرق ہوتا ہے یہ بیزتی کروا رہے ہیں آپ اپنی تو کروا رہے ہیں کروا رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اس سے ملک کی بیزتی کروا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی لینے نہیں آتا اور زاہر ہے اگر آپ کسی سے بار بار پیسے پانگنے جائیں گے تو وہ ایک بار دے دے گا دو بار دے دے گا وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے گا آپ کو ریسیب کرنا چھوڑ دے گا اس کی بہت بڑی وجہ ، یہ بھی ہے کہ جب بھی جاتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے ہی جاتے ہیں اور اس کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک جو نان مسلم رہتے ہیں جب تک آپ ان کی بدوائیں لے رہیں گے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے لیکن آپ کو ذرا بھی فکر نہیں اس کے اوپر سوچنا پڑے